چارٹرم رنٹ کا جو کونسپٹ ہے نا وہ بڑا کپپولر ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اچھی فسیلٹیز مل جاتی ہیں پارکنگ ایریا اچھا مل جاتا ہے آپ کو اگر آپ ایئر بین بی پہ اپنی پروپٹی کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی جو انٹرنس ہے اس کا جو فرنڈ ڈسک ہے ویلکم ایریا ہے اس کو ذرا اٹریکٹیو بنائیے کچھ لوگ رنٹ پہ پروپٹی لے کے اس کو ایئر بین بی پہ ڈال دیتے ہیں ایر بین بی کے اوپر رنٹل انکم کا پاکستان میں بہت تیزی سے ایک ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے ایر بین بی ہے کیا یہ ایک آن لائن اپلیکیشن ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے پاس اگر ایک روم بھی آپ کو پاس فری اویلیبل ہے اور آپ اس کو رنٹ اونٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خوبصورتی تصاویر بنائیے اس کی لوکیشن یا جو سائلنٹ فیچرز ہیں آج پاس وہ اس کو ڈسپلی کیجئے اور لوگوں کو یہ وہ اویلیبل کر دیجئے کہ یہ اویلیبل فور رنٹ ہے اور اس کے اوپر جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل رنٹ ہے وہ آپ لکھ دیں تو کیا ہوگا کہ دنیا بھر سے جو لوگ ہیں فرض کریں آپ کے شاعر میں آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے اپنے لیے رنٹل کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس جو بجٹ ہے ان کی جو رہنے کی جہاں ریکوائرمنٹ ہے وہ سارا دیکھنے کے بعد وہ آپ کی جگہ کو پک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو رنٹ دے سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ بزنس دنیا میں تو بہت کامیاب ہے پاکستان میں بھی بہت کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ جتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اتنے ہوتیلز نہیں ہیں اور اگر ہیں تو they are much expensive تو low cost effective سوچتے ہیں اور تکنولوجی کے آنے سے جیسے اوبر کریم آ گیا کہ اب ہم آبا گاڑی نہیں ہے تو doesn't matter ہم اپنے جب location لگائیں گے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس destination سے اس destination تک ہمارا اتنا پیسہ لگے گا اور ہم وہ دے کے تو safely بڑے comfortable طریقے سے جا سکتے ہیں شوفر driven کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں so he airbnb ہے اس سے کیسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا reasons ہیں کہ یہ کام پاکستان میں بہت چلے گا اور اگر آپ کی property کوئی ہے تو اس کو کیسے آپ effective اور productive بنا سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں welcome back دیکھیں یہ airbnb جو ہے نا اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے global attractions آج دنیا کو نا بڑی ایک attraction ہے کہ اگر جو جیسے federal capital ہے جیسے ایسے شہر کہ جہاں بندرگائیں ہیں ایسے areas جو historic value رکھتے ہیں تو وہاں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں کی جو ان کا rental ہے وہ ان کو required ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا positive ہے کہ جس کے اندر globally لوگوں میں ایک attraction ہے مختلف جگہوں پر رہنے کی اور downtown میں رہنے کی اور ایسی locations کے آس پاس رہنے کی کہ جس میں ان کی minimum پیسے کی اوپر جو ہے وہ رہ سکیں اور اس سے ان کو فائدہ ہو اور وہ وہ ایک وہاں کی جو ایک خاص legacy ہے یا وہاں کا ایک environment ہے اس کو انجائے کر سکیں اور cost effective بھی ہو تو اس لیے اگر آپ کے پاس ایسی جگہوں کی اوپر کوئی جگہ ہوگی تو وہ rent out ہو جائے گی اور اس کا آپ کو مناسب قرائے آ جائے گا نمبر دو یہ ہے کہ short term rentals اس میں نا تو short term rent rent کا جو concept ہے نا وہ بڑا popular ہو گیا اگر آپ اپنی جگہ مہینے پہ کسی کو rent out کر دیتے ہیں تو ایک تو قرائے بہت کام آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں آپ کی نا income بڑھ نہیں سکتی کیونکہ وہ اگر جو بھی قرائے ہے وہ کوئی سال بعد ہی 10% increase ہوگا لیکن یہاں پہ شارٹرم rental کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اس کو اگر فرس کریں مہینے میں پندرہ دن بھی وہ جگہ قرائے پہ لگ جاتی ہے تو مہینے سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے پھر اس کے پاس پندرہ دن اور ہے اس کی booking آ سکتی ہے اور eventually جبکہ وہ جگہ لوگوں کی لوگ اچھی feedback دے دیں اس کے بارے میں service کے بارے میں area location مغیرہ کے بارے میں تو پھر دوسرے لوگ آنا شروع جاتے ہیں تو وہ جگہ popular ہو جاتی ہے اور پھر وہاں لوگ جو ہے وہ آسانی سے رہنا شروع جاتے ہیں تو یہ بھی شارٹن rental کی جو attraction ہے وہ بھی airbnb کے اندر بہت زیادہ دست ہے نمبر تین یہ آگئی amenities and facilities اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اچھی facilities مل جاتی ہیں parking area اچھا مل جاتا ہے آپ کو اگر room ہے تو اس کے ساتھ terrace ہے یا کوئی garden ہے یا کوئی آپ کو جو ہے نا other facilities کوئی swim pool ہے یا اس طرح تو آپ کو بڑا اچھا جو ہے نا وہ مل جائے گا ایک وہ locality کے اندر رہنا کہ جہاں یہ سولتیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ commercial hotels کے اندر جو ہیں اس طرح کی جو سولیات ہیں وہ ایک تو expensive بہت ہیں اور دوسرا وہ کم ہیں کیونکہ ان پر جگہ کی constraint ہوتی ہے لیکن یہاں کیونکہ لوگوں نے اپنی جگہ اپنے صاحب سے بنائی ہوتی ہیں تو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو enjoy کر سکتے ہیں اس کا بہت ہی reasonable rent بھی آتا ہے نمبر چار یہ ہے کہ جی professional staging اگر آپ airbnb پہ اپنی property کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی جو entrance ہے اس کا جو friend desk ہے welcome area ہے اس کو ذرا attractive بنائیے so that کہ مہمان آئیں گے guest آئیں گے تو guest کو یہ جو welcoming قسم کا جو environment ہے بہت پساندہ تا ہے don't forget کہ وہ چھٹیاں بنانے آیا ہے تفریق کرنے آیا ہے پیسہ spend کرنے آیا ہے تو اس کو ایک certain preparation required ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ اپنی property پہ توجہ دیں اس کا welcome area جو ہے اس کو خوبصورت بنائیں so that کہ وہ جب آئے تو وہ اس کو ایک خوبصورت experience ہو کیونکہ وہ repeatedly بھی آئے گا اور لوگ ریکمنٹ بھی کرے گا نمبر پانچ اور آخری ہے کہ short term investment experience کچھ لوگ rent پہ property لے کے اس کو airbnb پہ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ جو جیسے بھی آپ اس project کو کرتے ہیں تو اس کے اندر short term کے اندر آپ کو اچھا experience آنا شروع جاتا ہے آپ کو environment پورا دیکھیں بے شک آپ کے دو rooms ہیں لیکن آپ سوچئے کہ venture آپ کا کسی بھی guest house یا ایک five star یا three star hotel کی طرح ہے پورا system پورا اس طرح سے work کرتا ہے customer آتا ہے اس کو آپ comfortable environment مہیا کرتے ہیں تو یہ short term investment کے حوالے سے بھی ایک اچھی چیز ہے ایک بڑا اچھا آپ کو experience مل سکتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی relationship بن سکتی ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے airbnb پاکستان میں ابھی کم ہے لیکن trend بہت بڑھا ہے لوگوں کی بڑے تحفظات ہیں کہ اس کو کیسے شروع کریں لیکن کوئی بھی کام شروع کرنے سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کام آگے کیسے جائے گا ہم اس میں کیسے grow کریں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ چند تجاویز ہیں airbnb کے حوالے سے اگر آپ اس پہ اپنی کو property ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے عمل کیجئے property ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی